پی او سی ایل سنستہ کی اور سے آج امبیٹکر سرکل پر ابھی وقتی کی آجادی اور کورے کاؤں کانڈ کے ساتھ ہی ویبن آندولنوں کے دوران گرفتار کیے گئے سامجک کارکرتاؤں کی رہائی کی مانگ کو لے کر پردشن کیا گیا اس دوران پی او سی ایل کے پدادی کاری اور کارکرتاؤں نے ویروت پردشن کرتے ہوئے اپنا گصہ جاہر کیا اور سرکار دوارہ ابھی وقتی کی آجادی مانگنے والے لوگوں پر کی جا رہی کاروائی کے نندہ کی اس موقع پر پی او سی ایل کے پدادی کاری انت بٹناغر نے بتائے کہ دو سال پورو پانچ ستمبر کو گوری لنکیش کی اتیا کر دی گئی اور یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی وقتی کے آجادی کے خلاف ہیں ایسے میں پی او سی ایل سنستہ دوارہ سبتہ تک ویبن کارکرم کے مادیم سے اپنا بھروت پردشن جاری رکھتے ہوئے ابھی وقتی کے آجادی کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کے خلاف پردشن کیا جائے گا پردشن کرنے والوں میں پیپلز یونین فور سیور لیبریٹیز اور مانوہ دکار پریشت کے پدادی کاری اور کارکرتا شامل تھے بھیما کورے گاؤں کانڈ کے بعد جو دیش کے ساماجک کارکرتاؤں چنتکوں کی 28 اگس 2018 کو انہیں جبردستی گرفتار کر لیا گیا تھا 8 ساماجک کارکرتاؤں کو آج دو ورش ہو گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی تتھے نہیں ہے سرکار کے پاس کوئی ان کے خلاف نہیں ہے لیکن آج بھی انہیں UAPA میں بند کیاوا ہے رازدروں کے قانون میں وہ سارے ساماجک کارکرتاؤں وہ ہیں جو دلیتوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں آم بیکتی کے بیچ میں کام کرتے ہیں پچھلے دو سال میں چار ماناو ادکار کارکرتاؤں کو اسی کانڈ میں اور گرفتار کر لیا گیا جبکہ ہنسہ دکشن پنتی سنگٹنوں نے پھیلائی تھی اور یہ گھٹنا دسمبر 2017 کی تھی جب بھیما کورے گاؤں کو دو سو ورش ہوئے تھے دو سو سال پہلے انگریجوں سے مکتی کے لیے دلیتوں نے آندولن کیا تھا تو مہراشترہ میں بھیما کورے گاؤں میں اس کی دوی شتابدی منائی جا رہی تھی اس کے بعد دکشن پنتی لوگوں نے اس کارکرم پہ حملہ کیا اور دلیتوں کو مارا پیٹا اور اگست میں انہی کارکرتاؤں کو گرفتار کر لیا گیا جو کی آئیو جک تھے جو ہنسہ کرنے والے آج بھی آجاد گھوم رہے ہیں اور جو دلیتوں کی آزادی کی بات کر رہے تھے وہ آج بھی گرفتار ہیں تو آج ہم اس دو ورش ہونے پر ان کی آزادی کی مانگ کرنے کے لیے کھٹے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ پورے دیش میں ایک ساتھ دن کا کارکرم چل رہا ہے جو آج سے شروع ہو کے پانچ ستمبر تک رہے گا پانچ ستمبر کو آپ کو معلوم ہوگا کہ بینگلور میں پترکار گوری لنکش کی دن دہارے ہتیا کر دی گئی تھی ان کی ہتیا بھی ابھیوکتی کی آزادی کا ویروت کرنے والے لوگوں نے ان کی آواز بند کرنے کے لیے کی تھی تو ہم پورے ساتھ دن ویبین ساماجک سنگٹن پورے دیش میں یہ آوان کرتے ہیں کہ دیش میں ابھیوکتی کی ستن ستا قائم رہے اور سہمیتی کا عدکار قائم رہے ویروت کی آزادی قائم رہے پورے دیش میں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ ابھیوکتی کی آزادی کو کچھلا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرشاند بوشن کو باملے میں سپریم کورٹ کسی بات کو کہنے کے لیے افمان نہ مان رہا ہے کچھ بات کیا نیا ویروت کرنا کس کو منع کر سکتے ہیں سی اے یہ ویروتی جو آندولن ہوا اس میں جو لوگ کسی سرکار کے نینڈے سے لوگ آسہمت ہو سکتے ہیں ویروت کرنے کا عدکار رکھتے ہیں مہتما گاندی نے جیون پر یہی کیا کہ آسہمتی کا ویروت کیا آہنسک روپ سے وہی دلی میں ہوا لیکن اس کے بعد میں جو دلی میں ہنسہ بڑھکی اس کے لیے ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو لوگ آہنسہ کاندولن کر رہے تھے یہ آواز اٹھانے کا ایک طریقہ یہ ہے جو کہ سماجک سنگٹھن اٹھا رہے ہیں میڈیا کو اٹھانا پڑے گا ہر ترقی پسند آدمی کو اٹھانا پڑے گا تب ہی سماج بدلے گا اور ہو اٹھا رہا ہے کہ سمجدان نے جو ستر سال پہلے مول لے دیئے اس کے ویرود کام ہو رہا ہے تو ہم آواز تو اسی لیے اٹھانے ہیں کہ سمجدان قیام نہیں رہے گا تو دلیتوں کی آزادی کہاں سے قائم رہنے والی موسیقی